جب کشمیر کے عدن پر سے ایک حیران کرنے والی خبر سامنے آ رہی ہے یہاں پر آپ کو بتا دے چلیں کہ ایک آر اوپی جوہاں وہ پولیس کی کسٹڈی سے باثروم میں جانے کا بہانہ لگا کر فرار ہو گیا ہے جس کے بعد عدن پر ڈشٹر کی جو مجالتہ پولیس ہے اس کے بھی ہاتھ پام جوہاں وہ فل گئے ہیں کہ آخر کر کس طرح سے پولیس کی کسٹڈی سے یہ آر اوپی باغنے میں جوہاں وہ کامیاب رہا ہے لیکن یہ کہیں کہ مجالتہ پولیس کی طرف سے یہ ایک بڑی لاپروہی بھی جوہاں وہ رہی ہوگی جس میں آپ کو بتا دے چلیں کہ عدن پر ڈشٹر کے مجالتہ تھانے سے ایک آر اوپی جوہاں وہ فرار ہو گیا اور بتائیے جا رہی ہے کہ اس پر جوہاں وہ فلال پولیس نے اپنی کاروائی شروع کر دیا ہے لیکن الگ الگ جگہوں پر شاپے ماری کی جا رہی ہے تلاش کی جا رہی ہے تاکہ اس آر اوپی کے بارے میں پتا چل سکے جانکاری کے مطابق آپ کو بتانا چاہیں گے کہ مجالتہ کے رہنے والے جوہاں وہ امجد جنہیں جوہاں وہ ایک سندگت موت کے معاملے میں جوہاں پکڑ کر تھانے میں جوہاں پولیس مجالتہ پولیس لائی تھی لیکن اس کے بعد حوالات میں جوہاں وہ اسے بند رکھا گیا تھا اور اس کے بعد یہ پولیس کرمی کو بارٹھروم میں جانے کے لیے کہا اور اس کے بعد یہ جوہاں وہ کہیں نہ کہیں پولیس کرمی کو چکمہ دے کر وہاں سے فرار ہو گیا جس کے بعد پولیس نے تمام سینر افسروں کو اس کے بارے میں جانکاری دی ہے اور مجالتہ پولیس تھانے میں بھی اس سمیں جو وہ ایک ہر کم سا مچا ہوا ہے اور جس کے بعد سینر افسروں کو بھی جانکاری دی گئی ہے اور فیلال اس کی تلاش میں ٹیموں کو جو وہ لگائے گیا ہے تاکہ اس کے بارے میں کوئی پتہ چل سکے لیکن ابھی تک جو جانکاری ہمارے پاس پوچھ رہی ہے کہ ابھی تک امجد نام کیس آروپی کے بارے میں پولیس کو کچھ بھی پتہ نہیں چل پا ہے لیکن از سچو جو مجالتہ تھانے کے تھانے دار ہیں کہیں نہ کہیں ان کی طرف سے بھی ایک بڑی لاپروہی جو ہوا مانی جا رہی ہے کہ آخر کس طرح کا وہ جو ہوا کہیں نہ کہیں یہ پولیس کی ایک لاپروہی تھی مجالتہ تھانے میں یہاں پر یہ آروپی جو ہوا اس طرح سے باگیا ہے حرانگی کی بات ہے کہ اگر پولیس کی کسٹڈی سے اس طرح سے آروپی جو ہوا باگنا لگیں گے تو جناب آپ اندازہ لگائیے گا کہ اس ایریا کے حالات کس طرح سے بند سکتے ہیں اور پولیس پر لوگوں کا بروسہ جو ہوا کتنا ہو سکتا ہے آپ سب لوگ اپنے اپنی رائے ضرور سادہ کریں اگر آپ ادھومپر ڈشٹے کے کسی بھی کونے سے اس خبر کو دیکھ رہے ہیں تو ضرور رائے سادہ کریں کہ کس طرح سے ادھومپر ڈشٹے کے مجالتہ تھانے سے ایک آروپی جسے سندگد موت کے آروپ میں پولیس نے گرفتار کیا تھا اور اس کے بعد باتروم جانے کے بہانے پولیس مجالتہ پولیس کو یہ جو ہوا چکمہ دے کر فرار ہو گیا ہے جس کے بعد مجالتہ پولیس کے بھی ہاتھ پانک فل گئے ہیں لیکن ہمیں امید ہے جو ایس ایس پی ادھومپر ہیں جن کے آنے کے بعد ادھومپر شہر میں کافی زیادہ صدار دیکھنے کو ملا ہے اور خود انہوں نے لوگوں کو جو ہوا اپنے نمبر دیئے ہیں تاکہ لوگوں کو جو ہوا کرپشن سے بھی دور رکھا جائے اور اس لیے ہمیں امید ہے کہ وہ ضرور اس نے لاپروہی کرنے والے پولیس افسروں پر بھی کاروائی کریں گے تاکہ دوبارہ اس طرح کا کوئی بھی انسیرین نہ دیکھنے کو ملے اور لوگوں کا جو بروسہ ہے وہ ہماری جمہو کشمیر پولیس پر بنا رہے دیکھتے ہیں جمہو ٹرگیون کیمرپرسن ابشیق کے ساتھ لارندہ سنگھ تھاکور جمہو